آسک مفتی تارک مسعود سکتا ہے علی حیدر صاحب جگہ نہیں بتائی آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکاة کیسے دے تو وہ غروبت کا آپ کا میار غلط ہے جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا حاجت اصلیہ کا مطلب ہے جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے سب سے پہلے وہ پانی ہے وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں سونا نہ نوالہ بنا کے آپ کھا سکتے ہو سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو پہننے سے مراد جو لباس کا پہنا ستر ڈھاپنے کے لیے زیور کے طور پر پہنا جاتا ہے وہ اس لئے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے اور سونا آج کل ٹک ٹاک مہنگا ہوگی ہے ل پیادہ اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکاة فرض ہو جائے گی اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی تو بیچاری نہیں ہے بھائی اس کے پاس سونا ہے ہاں اور سال میں ایک دفعہ زکاة دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ یعنی زکاة تو دھائی فیصد ہوتی ہے سو میں دھائی روپے تو بہت تھوڑی سی زکاة ہے تو وہ پھر نکال دے اکھٹ سیٹے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کیلی سارا سونا بھگ جائے گا بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ دھائی فیصد زکاة نکال دیں تو اس لیے یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے